بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پنجاب بھر کے تمام کرٹریک پر کام کرنے والے ایسے سی اصازہ اور ای ایوز جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب کی رہائش گاب بنیگالہ کے باہر اتجاجی دھرنہ دینے کے لیے جا رہے ہیں ہمانا جو اتجاجی دھرنہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو بابر کروایا جائے کہ وہ وزیراعظم صاحب کو گائیڈ لائن دیں کہ جس مشکل کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں مشکل کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی مشکل ہے نہیں وہ صرف اپنے ایک ایگزیکٹیو آدہ سے جو ہے میں مشکل کر سکتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ تاخیری حربہ استعمال کر رہے ہیں اور دیر کی جا رہی ہیں اور نقصان کس کا ہو رہا ہے اصازہ کا نقصان بھی ہو رہا ہے قوم کا نقصان ہو رہا ہے بچوں کا حرج ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پبلس ارس کمیشنل جو ٹیسٹ اور انٹرویو کی جو شرط لگائی جا رہی ہے وہ صرف وقت کا زیاہ ہے اور جو تاخیری حربہ صرف ہے کیونکہ ہم تمام اصازہ جو ہیں وہ انٹی ایس کا ٹیسٹ دے کر اور انٹرویو دے کر میریٹ پر بھرتی ہوئے تھے لہٰذا وزیراعظم صاحب جو ہیں وزیراعظم پنجاب کو گائیڈ لائن دیں کہ وہ جل دس جل ایکزیکٹیو آدہ کے ذریعے میں مشکل کریں جو آج ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں نا وہ دھرنا تب تک ختم نہیں ہوگا جاتا آپ ایکزیکٹیو آدہ جاری نہیں کریں گے آپ کے ساتھ مذاقرات کے لیے پہلے آپ نے ساتھ انیس اکتوبے کا جو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم سات دن میں آپ کو مشکل کر دیں گے لہٰذا مذاقرات کا راستہ ختم ہو چکا ہے آپ صرف وصرف آپ ایکزیکٹیو آدہ جاری کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جسر میں دو دار چودہ میں برتی ہوا تھا اور قانونی طور پر ہمیں تین سال بعد مستقل کر دینا چاہیے تھا لیکن ہم سات سال ہو گئے ہیں ابھی کانٹیکٹ میں کام کر رہے ہیں اور ابھی قریب قریب کوئی چانس نظر نہیں آ رہا مستقل کرنے کا لہذا چار سال ہمارا ایکسٹر جو اوپر ضائع ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم شدید پریشانی کا شکرہ رہا ہوں بچوں کو صحیح طرح پڑا نہیں پا رہے ہیں سر جو بنی گالا میں درنا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا پنجاب بھر سے اسازہ جا رہے ہیں ایوز اور ایسے سیز بلا کے چودہ ہزار لوگ انشاءال آج بنی گالا جا رہے ہیں اگر آپ کے مطلبات نہیں مانتے تو کیا آپ درنا جاری رکھیں گے درنا جی اس طفعہ ہم نے یہی تیہ کیا ہم بالکل سمان کے ساتھ آیا ہیں گاری ہماری جو ہیں وہ بستر ویرہا ہم لے کے جا رہے ہیں چولے ویرہا لے کے جا رہے ہیں جب تک ہمیں اگزیکٹیو آرڈر سے مستقل نہیں کیا جائے گا یہ پروٹیس سے یہ درنا جو ہے وہ جاری رہے گا یہ جو آپ کے جو ٹی پی ایسی کا ایکزیم بھی دوبارہ سے مجاب نے پھائے گا جو آپ کی جو ریشن جو کانٹریکٹ پر گزر شکی ہے اس کو ایڈ کیا جائے گا اگر آپ نے ایکزیم کی اس کو ایڈ کیا جائے گا یا کہ وہ آپ کے وہ بھی دو سالے چاہ سالے ساتھ سالے وہ اس لیے ہم شور مچارے گا وہ شامل نہیں کیا جائے گا جب بھی ہمیں مستقل کیا جائے گا تو اسی ڈیٹ سے مستقل کیا جائے گا تو ہماری جو اب ہم جو لوگ ہیں اب مزید کسی ڈپارٹمنٹ میں جا بھی نہیں سکتے ہم ہم اووریج ہو رہے ہیں لہٰذا جس دن سے ہم انہیں ریگولر کرنا ہے وہ ڈیٹ آب اپارٹمنٹ ہوگی ہماری لہٰذا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدہ جلدہ مستقل کیا جائے ہمارا وقت برباد کیا جائے پل پنجاب میں جو اساتھ سالے ہیں ٹریکٹ پر ان کی کتنی تعداد ہے تقریباً گیار آزار ایسے سی ٹیٹرز ہیں اور تقریباً تین آزار سے زیادہ اے ایوز ہیں یہ چودہ آزار آزار بنتی ہیں تمام احساس آئے کے ٹھینکیو